اسلام علیکم سٹورٹس ویلکم تو علمپیڈ ماتمیٹکس کسٹن سیریز آج کے اس سیشن میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک ایک امپورٹنٹ ترین انٹیگرل کے پرابلم کو جس میں کہ ہمارے پاس ٹرمز جو انوال میں وہ ایکسپنینشل فنکشنز کی ہیں یعنی ہمارے پاس پرابلم کچھ اس طرح ہے فائنڈ آٹ دہ انٹیگرل آف ای ایکس اوور ای ایکس پلس تری اب یہ جو پرابلم ہے یہ انٹیگرل کا دو ٹائپ کا پرابلم بن سکتا ہے ایک تو آپ اس کو سیمپل انٹیگرل کی فارم میں بھی سولو کر سکتے ہیں اور سیکنڈ جو آپ پاس اس کی ٹائپ بن سکتی ہے وہ ہے سبڈیٹوشنل میتھڈ سے یعنی آپ اس میں جو ویلیوز گیون ہیں وہ کسی بھی ایک کے ایکول یا کسی بھی ویلیو کے ایکول پوٹ کر کے اس طریقے سے اس کو نکالیں میں آپ کو یہ دونوں طریقوں سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کے لئے آسانی رہے اس کو سمجھنے میں اب پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ فنکشن ایکسپنینشل فنکشن ہے ای ریز پار ایکس اوور ای ریز پار ایکس پلس تھری ڈی آف ایکس ہم نے اس کا انٹیگرل نکالنا ہے دیکھیں ڈیسٹورٹس میں نے کئی ہاں مرتبہ بتایا ہے کہ اگر فنکشن آپ کے پاس بٹے میں ایسا آجائے جو کہ لینئر ہو یعنی اس ہول کی پاور ون ہو اور اوپر اس کا ڈیریویٹیو ہو تو اس صورت میں ہم جو آنسر نکالتے ہیں وہ لاغ کی فارم میں جاتے ہیں یعنی ایلن آف ایکس پلس سی اگر ہم اس کوشن میں دیکھیں یا اس پرابلم میں دیکھیں تو ہمارے پاس اسی طرح کا پرابلم آ رہا ہے نیچے جو فنکشن ہے ای آف ایکس پلس تھری یہ بیسیکلی لینئر فنکشن ہے اور ای ایکس پلس تھری کا جب ہم ڈیریویٹیو لیتے ہیں دی بیڈ ای آف ایکس ای آف ایکس پلس تھری تو اس کا ریزلٹ ای آف ایکس آتا ہے اب ہم یہاں سے خود جج کر سکتے ہیں کہ فنکشن ہمارا بٹے میں ہے اور اوپر اس کا ڈیریویٹیو آ رہا ہے اگر ایسی کیس یا ایسا کیس آپ اپیر ہو کہ فنکشن بٹے میں ہو اوپر اس کا ڈیریویٹیو ہو تو آپ اس کا انٹیگرل ڈیریکٹلی ایلن کی فارم میں یا لگرثیمک فارم میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو اس کا جو انٹیگرل ہوگا وہ ایلن آف ای ایکس پلس تھری اور پلس سی آ جائے گا ایک تو میتھر یہ ہوگا ہے دوسرا میتھر ہے سبتیشن میتھر کا آپ نے سبتیشن میتھر میں سپورز کرنا ہے فرز کریں کہ ہمارے پاس یہ جو ٹرم ہے ای ایکس پلس تھری ایکول ہے ٹی کے جب ہم اپنا ڈیریویٹیو لیں گے ٹی ٹی بے ڈی آف ایکس تو یہ ڈی بے ڈی آف ایکس ای آف ایکس پلس تھری آ جائے گا ہمارے پاس ریزولٹ کچھ اس طرح اپیر ہوگا کہ ڈی ٹی بے ڈی آف ایکس برابر ہے ای آف ایکس کے تو ہمارے پاس یہ جو ڈی ٹی ہے یہ ایک سائٹ پر رہ جائے گا یعنی یوں آ جائے گا ڈی ٹی برابر ہوگا ای آف ایکس ڈی ایکس کے اب ہم اپنے پرابلم کو دیکھتے ہیں ہمارا پرابلم یہ گیون ہے ای آف ایکس اوور ای ایکس پلس تھری ڈی آف ایکس ہم نے سبسٹیوشن میتھل سے یعنی کوئی چیز سبسٹیوٹ کر کے کرنا سوال تو ہمارے پاس ای آف ایکس پلس تھری کس کے ایکول ہے ٹی کے ایکول ہے اوکے اور ای آف ایکس ٹی ایکس کس کے ایکول ہے ڈی ٹی کے ایکول ہے یہ ہمارے پاس ڈی ٹی آگیا اب یہاں پر وہی بات ہے فنکشن بٹے میں اوپر اس کا ڈیریویٹیو ہے تو جب فنکشن بٹے میں ہو اوپر اس کا ڈیریویٹیو ہو تو ہم ایلن کی فارم میں جاتے ہیں اور ٹی ہم نے کنسیدر کیا ہوئے ای آف ایکس پلس تھری تو ہمارا یہ جو ریزولٹ ہے ای آف ایکس پلس تھری پلس سی کی فارم میں کنورٹ ہو جائے گا that is the required solution آج کی لیکشن میں ترہیں انچہاں نیکس لیکشن میں مزید دسکشن کریں گے اللہ حافظ